انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار میں حسین وزوی صبح نو بجے کی نو بڑی خبروں میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور شروعات سب سے بڑی خبر کے ساتھ افغانستان میں جاری جنگ کے بیج بھارت کو لے کر تالیبان کا پہلا اور بڑا پیغام سامنے آیا ہے ایک بھارتی نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے تالیبان کے پروکتہ سوہیل شاہین نے کہا کہ افغانستان میں کسی بھی دیش کے دوتاواز یا اس کے کرمچاریوں کو تالیبان سے کوئی خطرہ نہیں ہے تالیبان کے پروکتہ نے بتایا کہ بھارت نے افغانستان میں جو بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بنائے ہیں جس کا استعمال افغان کے لوگ کرتے ہیں انہیں تالیبان کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اس کے ساتھی تالیبان کے پروکتہ نے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر بھارت یہاں اپنے سینیکوں کو بھیجے گا تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو امریکہ سمیت دوسرے دیشوں کے سینیکوں کا ہوا ہے تمchte جميعہ سمیت دیا the پروکتہ کیا مجھے ایک نو دلی ہے کہ جو دلی کے لئے اجتے ہیں ہمارے سنباداتہ منیش پرساد اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں منیش خود آفغانستان ہو کر ابھی لوٹے ہیں منیش طالبان کے پروکتہ کی یہ باتیں ان باتوں پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی دیش کے دوتاواز کے لوگوں کو وہاں گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے اور خاص طور سے وہ انڈیا کی یہ بھی تعریف کر رہے ہیں کہ انڈیا نے بہت سارے پروجیکٹس وہاں پر بنائے ہیں اور انڈیا کے لوگوں کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس پر کتنا بھروسہ کیا جائے بچانیس میں یہ ایک بات سمجھ رہا ہے کہ تالیبان جو دوہا کا تالیبان ہے جہاں سے یہ آپچارک طور پر بیان آ رہا ہے دراصل وہ پولٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ہی کہہ رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اب بدل چکا ہے لیکن اصلیت بالکل الگ ہے کیونکہ فرنچ ایلیمنٹ بہت سارے ہیں اس سمجھ جو افغانستان میں حالت ہے جہاں پر سترہ پروونسز کے اوپر وہ قبضہ لگاتار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے علاوہ چودہ پر اکر چکا ہے یہی نہیں بلکہ جو باقی ایریاز ہیں ان ایریاز کو ڈومنیٹ کرتے ہوئے وہاں پہ جو ایٹروسٹیز ہیں اس کی سنکھیا بھی بہت زیادہ ہے یہ وہی تالیبان ہے جو یہ بات بھی کہہ رہا ہے کہ 15 سال سے بڑی لڑکی یا پھر 45 سال سے چھوٹی جو وہاں پہ ویڈوز ہیں ان کو تالیبان کے فائٹر ہیں ان سے شادی کرنی ہوگی اور یہی نہیں بلکہ باقی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن انٹرنیشنل کومنیٹیم کو اب میں اپنا جو کانفیڈنس ہے وہ چتانے کے لیے یہ تالیبان کی طرف سے بیان آیا ہے لیکن ہم آپ کو فر سے بتا دیں کہ جو دوہا تالیبان ہیں اور ساتھ میں جو افغانستان کا تالیبان ہیں ان دونوں تالیبان کی باتوں میں بہت زیادہ انتر ہیں جہاں ایک طرف وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے منٹو منٹ پہ انویسمنٹ کی ہے وہاں کے لوگوں میں انویسمنٹ کی ہے ٹی بلینڈ ڈالرز کے اس کے علاوہ زائرہ منیج جس طرح کی تصویریں ہم لگتار افغانستان سے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس طرح کی باتوں پر بھروسہ کربانا بہت مشکل ہے اور ابھی تک تو کوئی باتچیت افغان سرکار اور تالیبان کے بیچ کسی نتیجے تک پہنچتی نظر نہیں آتی آپ بنے رہی ہیں منیج میں آپ کے بات دوبارہ لوٹوں گا افغانستان میں ان دنوں کس طرح کی ہنسہ ہو رہی ہے وہاں تالیبان کو لے کر کس طرح کا خوف ہے ڈر ہے اسے ہم سب لگتار ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اسی کو لے کر جب تالیبان کے پروکتہ سے سوال کیا گیا تو تالیبان کے پروکتہ نے اتیدھک ہنسہ کے عارفوں کو خارج کیا تالیبان کے پروکتہ سحیل شاہین نے کہا کہ تالیبان سرکاری سنستاؤں پر قبضہ کر رہا ہے لیکن اس کے لیے اتنی ہنسہ نہیں ہو رہی ہے جتنا میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے شاہین we are seeing that Taliban is taking over more and more territories and there is lot of violence how do you react to this and why such violence is taking place and do you condemn the violence we are taking the prevention centers in districts in areas falling to us but they are falling voluntarily to us you can see the videos of hundreds and thousands security forces of the Kabul administration they are coming to our side in joining us that is true but they are not because of violence it is a claim violence or killing of innocent people which is being carried out by the Kabul administration we condemn that so that is not our policy why we should tell our people will raise increase violence so it is contrary to our policy but there is a lot of propaganda showing that there are violence and increase in violence that's not منیش پر ساتھ لگتار ہمارے ساتھ جڑے میں منیش ہم نے طالبان کی پروکتہ سوہل شاہین کو سنا کی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ حنصہ نہیں ہو رہی ہے اور ایک طرح کا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے آپ تو خود ہو کر لوٹے ہیں آپ بتائیے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کیا عام لوگوں کے خلاف بہت زیادہ حنصہ وہاں پر ہو رہی ہے وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو افغانی قابل سے یا دوسری جگہوں پر جو سرکار کی پولیس ہے یا پھر سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ان کے ساتھ آ رہے ہیں جو وہاں پہ پولیس سسٹم ہے وہ لوکل ٹرائبز بریج ہے اور یہی وجہ ہے کہ سپنٹ بولڈاک سب سے پہلے فال آؤٹ ہوا کیونکہ وہاں پہ جو لوکل ٹرائبز ہیں ان کا انفلنس بہت زیادہ تھا پاکستان کی طرف اور وہی وجہ ہے کہ وہاں سے انہیں سیٹ پیسج ملا اس کے علاوہ جو پولیس سسٹم کولیپس ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ جو افغان پورسز جب ان سے فائٹ کر رہی تھی تو اسی دوران افغان پورسز کو موکی کھانی پڑی اس میں بھی ایک ٹرائبل سسٹم اور ساتھ میں وہاں کے لوکل ایڈنسٹریشن کا بہت بڑا ایمپورٹنس رہا ہے لیکن ٹالیبان کی طرف سے کیونکہ کانٹینویس ان کے پاس جو ویپن سسٹم آرمز ایمینیشن پاکستان اور ساتھ میں جو ایڈجوائننگ لائک مینڈٹ ٹالیبانی کنٹریز ہیں ان سے ان کو مر رہا تھا جس کی وجہ سے ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ چاہے کنڈوز کا علاقہ ہو ہلمانڈ کا علاقہ ہو تو اس کے علاوہ گزنی کندھاب جو کی ایموشنل کا ایمینیشن کا ٹیپو ہے منیش ہمیں ایک تصویر جو اس وقت دکھا رہے ہیں ایک آئیود ڈیپو ہے ایمینیشن کا ڈیپو ہے اس پر تالیبان کا قبضہ ہو گیا کیا یہ اس میں افغان فورسز نے کسی طرح کا ریٹیلیشن نہیں کیا یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جب سے کنڈوز علاقے کی ہے کنڈوز میں ٹو ون سیون کور ہے افغان فورسز کی اور یہاں پر جیسے ہی یہ کور کولیپس ہوا اس کے بعد جتنا بھی یہاں پر ویپن سسٹمز یا پر ایمینیشن سا اس کو افغان فورسز نے اپنے پر کیا یہ نہیں ہی حسین آپ نے کئی پیشتے دنوں تصویریں بھی دیکھے ہوں گی جب میں وہاں خود تھا کبھی میں نے دیکھا کہ کئی ساری ہمویز اس کے بعد وائکلز لوکل پولیس تھا جو پورا ایڈ ڈیسٹک ہیڈ پورٹر تھا وہ سبھی تالیبان کے اس سمیں ڈومینیشن اور قبضے میں تھا اب تالیبان وہاں کے افغانی لوگوں کے حکمیں ہے یا نہیں اس کی روپ ریکھا پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہے لیکن بار بار جو قطر میں بیٹھے ہوئے جو اس سمیں تالیبان کی لیڈرشپ ہے جس میں ان کے آمیر اس کے لابا تین ڈیپیوٹی پولٹیکل لیڈرز ہیں وہ بار بار اس بات تو کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور وہ نیا چہرہ ہیں لیکن واسطتوکتہ نیا چہرہ ہوتا ہوا دکھائی بلکل میں نہیں دیتا کیونکہ یہاں پر سنکھیا جو ہے human rights violation کی ساتھ میں atrocities ہی وہ بہت زیادہ ہے اب ایسے میں آنے والے ٹائم پر ہی transitional government کی طرح جو روپ فارم ہو رہے ہیں جس میں تالیبان سرکار بنائیں یا سترہ اپنے provinces کو لے کر بنائیں لیکن جو حقیقت ہے چاہے کنڈوز ہو ہیلمنڈ ہو گزنی کاندھار اس کے علاوہ جو باقی کے areas ہیں ان سبھی areas میں جو سنکھیا ہے atrocities کی وہ کافی جائے increase ہے اور یہی وجہ ہے جو چاہے پولیس administration ہو کیونکہ جب بہت زیادہ یہاں پہ violence ہوا تو اس کے بعد اب اپنے آپ کو political diaspora میں دکھانے کے لیے کہ ہم بالکل صحیح ہیں اسی لئے تالیبان کا ایک قدم ہے اور یہی وجہ ہے کہ بار بار تالیبان یہ بات کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی international embassies ہیں یا پھر وہاں پہ councillor ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ بار سمجھ رہا ہوگا کہ تھوڑے دنوں پہلے ہی جو وہاں پہ defense minister ان کے دھر کے پاس جو green zone ہے وہی پر یہ دھماتا ہوا وہاں سے ہم نے آپ کی report منیش دیکھی تھی اور اس وقت تو تالیبان جو ہے 34.19 پرانتوں پر قبضہ کر چکا ہے قابل سے صرف 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے مطلب یہ کہ لگا تار تالیبان کا دب دبا بڑھتا چلا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ منیش عمر صاحب جرونے کے لیے جشن آزادی سے پہلے کتنی سازشیں ناکام کی گئی ہیں پوری خبر آپ کو دیں گے 34.19 دیوست سمارو سے پہلے دیش کے کئی حصوں میں آتنکی اور آپرادک سازش ناکام کر دی گئی سب سے پہلے بات ڈلی پولیس کے اسپیشل سیلکی کر لیتے ہیں جس نے عوید ہتیار کا ایک بڑا زخیرہ پکڑا ہے اور اس کے ساتھ چار تسکر بھی پکڑے گئے ہیں جن کے پاس سے پولیس نے پچپن پسٹل اور پچاس کارتوز برامت کی ہے یہ ہتیار ڈلی اور انسی آر میں اپرادیوں کو سپلائی ہونے والا تھا تو وہیں جمع کشمیر کے ڈوڈا میں سرکشہ بلوں کو ایک بڑی کامیابی ملی ڈوڈا میں ایک آتنکی چھکانے کا بھندہ پھوڑ ہوا اور بھاری ماترہ میں گرینیڈ اور ایکسپلوزیو وہاں سے برامت ہوا تیسری تصویر جمع کشمیر کے مال پورا کی ہے جہاں بی ایس ایف اور سی آر پی ایف نے جوائنٹ آپریشن میں آتنکی حملہ ناکام کر دیا ہے فیس بک کو سمن راہل گاندی کی اس پوسٹ کو لے کر کے آیا ہے جس میں انہوں نے ریپ پیڑت کے پریوار والوں کی تصویر کو ساوجنک کر دیا تھا اسی کو لے کر جب ٹوٹر نے اکاؤنٹ لوگ کیا تو راہل گاندی نے ٹوٹر کے بہانے سرکار پر بار کیا تو ان سی پی سی آر نے اس معاملے میں فیس بک کو سمن کیا ہے راہل گاندی کا ٹوٹر اکاؤنٹ اسی وجہ سے لاک کر دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ریپ پیڑت بچی کے پریوار والوں کی فوٹو شیئر کی تھی ہماری سوالہ تھا ویجے لکشمی اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہیں ویجے لکشمی کہاں تک پہنچی اس پورے معاملے میں کاروائی ان سی پی سی آر اور کیا کر رہا ہے دیکھیں سبترہ آگست کو شام پانچ بجے ویڈیو کانفرینسل کے ذریعے جو ہے وہ سمن کیا گیا ہے فیس بک کو ان سی پی سی آر دوارہ اور یہ معاملہ ہوئی ہے جہاں پر کانگریس کے سانسد راہل گاندی نے کچھ جو مائنر گل کا جو دلی میں دیکھ ہوا اس کی پکچرز جو ہے وہ شیئر کی تھی یا اس کو لے کر جانکاری شیئر کی تھی اب ان سی پی سی آر نے اسی مسئلے پر فیس بک کو سترہ آگست کو سمن کیا ہے پانچ بجے وچولی کہا گیا ہے فیس بک کے ریپریزنٹیٹیو کو کہ وہ ان سی پی سی آر کے سامنے پیش ہو تاکہ آگے اس معاملے کی جانکاری آگے اس معاملے کی جانچ کو بڑھایا جا سکے تو کیا فیس بک کو سمن کیا گیا ہے ان سی پی سی آر دورہ اور راہل گانڈی کا کیا ایکاؤنٹ اب بھی لوگ ہے یا اسے کھول دیا گیا ہے دیکھیں ابھی تک راہل گانڈی اور باقی کانگریس پارٹی کی جو تمام نیتہ ہیں حسین ان کا ایکاؤنٹ لوگڈ ہے حالانکہ کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ کسی طرح کا کمیونگیشن ان کی طرف سے ٹوٹری کو نہیں کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی صفائز دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹوٹر ڈسکرمنیٹری ہے اور سرکار کے دباو میں آ کر کہ اس طرح کی ڈسکرمنیٹری کاروائی کانگریس کے نیتاؤں کے خلاف کی گئی ہے جبکہ اسی طرح کے پکچر جو ہے وہ بھاردی جنتہ پارٹی سے جلدے لوگوں نے بھی شیئر کی لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی تو کانگریس ضرورت مسئلے کو اسی طرح سے دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک سرکار کے دباو میں آ کر ٹوٹر دوارہ کی گئی کاروائی ہے کی کانگریس پارٹی میں انتظار کرتے ہیں بجے لکشمی کی ان سی پی سی آر کس طرح سے اس پورے معاملے کو دیکھتا اور کاروائی کرتا ہے فیس بک کے وہ سمن کیا گیا ہے اور ٹوٹر پر اب بھی راہل گانڈی کا ایکاؤنٹ لاغ دکھائی دے رہا پانچ آگست کے بعد سے کوئی ٹوٹر راہل گانڈی کی طرف سے اس پر نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں پورا دیش پچھتر وے سوٹنطرتہ دیوست سے پہلے ہی آزادی کے جشن میں ڈوبا ہے کل یعنی پندر آگست کو دیش پچھتر وے سوٹنطرتہ دیوست بنائے گا لالکلے کے پراشیر سے پی اے موڈی دیش کو سمبودت کریں گے دیش کی آن بان اور شان ترنگے کو سیلوٹ کیا جائے گا جس سے جسے دیکھتے ہوئے دیش اور دنیا کی نظر پردھان منطری کے بہتشار پر بھی ہوگی کرونا کال ہے تو لالکلے پر ہونے والے سوٹنطرتہ دیوست سمارو اس بار کافی سیمت ہوگا لیکن اس بار کے آزادی کے جشن کو لے کر تیاریاں بھی زبردست کی گئی ہیں اس لئے تیاریوں کے فائنل چیک کرنے کے لیے کوویٹ پروٹوکول کے ساتھ فل ڈریز ریحلسل کی گئی پی ایم کیسے آئیں گے کیسے انہیں سلامی دی جائے گی درشک دیرگاہ میں لوگ کیسے بیٹھیں گے ہر چیز کی ریحلسل ہوئی پندر آگست کی صبح پی ایم موڈی سب سے پہلے راج گھاٹ پہنچیں گے سات بچ کر بیس منٹ پر لالکلے پر گارڈ آف آنر دیا جائے گا ساہے سات بجے لالکلے کے پراشیر پر پردامنسوی جھنڈا پھیرائیں گے اور اس کے بعد ان کا بھاشن ہوتا اس بار ہر انتظام ایک نئے لیول پر کیا گیا ہے اس کے لئے دلی پولیس کے ٹاپ ادھکاریوں نے لالکلے میں بیچک کی پولیس کمیشنر دفتر میں بھی ہائی لیول میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد پورے لالکلہ اور آس پاس کے علاقے کو فول پروف سیکیورٹی سے لیس کر دیا گیا بینہ اجازت اس علاقے میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا کیونکہ اس جشن میں ناپاک سازشوں کا زہر گھولنے کی بھی تیاری ہے سوتروں کے مطابق لشکر جائش کے آتنگ کی گھسپیٹ کر سکتے ہیں آتنگ کی سنگٹن ڈرون سے ناپاک سازش کو انجام دے سکتے ہیں جسے دیکھتے ہو لالقلے کی سرکشہ کو ابھید کر دیا گیا ہے زمین سے لے کر آسمان تک پختہ انتظام ہے 35000 سے بھی زیادہ جوانوں کی تیناتی ہے لالقلے کے گیٹ نمبر ایک کو بڑے بڑے کنٹینر سے بلوک کر دیا گیا ہے لالقلے کے اندر چار انٹی ڈرون سسٹم بھی لگائے گئے ہیں لالقلے کے آس پاس قریب دو درجن پوائنٹس پر این ایز جی کی ٹیم اور چاننی چوک کے قریب 300 روف ٹاپ پر سنائپرز بھی تینات ہیں لالقلے کو کنٹینر سے گھیرا گیا ہے اس بار لالقلے کی سرکشہ بڑی چنواتی ہے کیونکہ بارڈر پر بیٹھے کسان گرتن تردیوست پر یہاں اپدرف کر چکے ہیں ٹریکٹر لے کر یہاں گسے پردشن کاریوں نے نہ صرف تو پھوڑ کی تھی بلکہ پلیس کرمیوں کے ساتھ بھی مار پیچ کی گئی تھی اسی وجہ سے خاص طور پر یہاں مکھے گیٹ پر بڑے بڑے کنٹینر لگا دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ کرین بھی یہاں رکھا گیا ہے تاکہ اگر کوئی کنٹینر یہاں آ جائے کوئی ٹریکٹر اگر یہاں تک پہنچ جائے تو کرین کی مدد سے اسے قابو کیا جا سکے سوطنطرطہ دیبس کے موقع پر دلی کے لالکلے کو ابھید کلے کے طور پر تیار کیا گیا ہے اس بار سرکشہ کے انتظام پہلے کی تلنا میں بہت الگ طریقے سے دلی پولیس اور پارامیٹری فورسز دوارہ تیار کیے گئے ہیں اس وقت ہم لالکلے کے گیٹ نمبر ایک پر موجود ہے اور آپ دیکھیں گے کہ گیٹ نمبر ایک کو پورے طریقے سے کنٹینر سے ڈھک دیا گیا ہے ایک لمبی تیوار کنٹینرز کے طور پر تیار کی گئی ہے اور ان کنٹینرز پر آپ دیکھیں گے پینٹنگز بھی یہاں پر بنائی گئی ہیں جب پردار منتری نریندر مودی لالکلے کے پراشیر سے دیش کو سمبودت کریں گے تو ان کے سامنے کچھ اس طریقے کی دیوار ہوں گی لیکن اس دیوار پر الگ الگ طریقے کی پینٹنگز اب یہاں پر بنا دی گئی ہے اگر ہم سرکشہ کی بات کریں تو گیٹ نمبر ایک کو پورے طریقے سے بند کر دیا گیا ہے عمومن اس جگہ سے لوگ لالکلے کو دیکھ پاتے تھے لیکن اس دیوار کے چلتے اب لوگ لالکلے کو نہیں دیکھ پائیں گے ڈلی پولیس کے ساتھ ساتھ پیرامیٹری فورسز کو بھی یہاں پر ڈیپلائیٹ کیا گیا ہے کوویڈ پروٹوکول کا نیم نیم کا پالن کنٹینر ہے وہاں سے سامنے بلکل پرچیر ہے اور پرچیر پر ہی پردان منتری جھنڈا پہرائیں گے تو کیا تھوڑا اور دور ہٹ کر کے پرچیر کا جو حصہ وہ صاف نظر آتا ہے کیونکہ درشک دیرگا سے کیا وہ جگہ نہیں دکھائی دے گی دیکھیں حسین لالکلے کے ٹھیک سامنے گیٹ نمبر ایک ہے اور اس پورے گیٹ کو ہی کنٹینر سے ڈھک دیا گیا ہے اگر آپ تقریبا ایک کلومیٹر اور آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ لالکلے کے ٹھیک سامنے walkaway بنایا گیا ہے وہاں سے بھی لالکلے کو دیکھ پانا ناممکن کی طرح کیونکہ جو کنٹینرز لگائے گئے ہیں وہ بہت اچائی پر لگائے گئے ہیں سنائپرز حالاکہ ڈپلائی کیے گئے ہیں چاندی چوک کے تقریبا 300 ایسے پوائنٹ سے جا پر سنائپرز کو ڈپلائی کیا گیا اور کوویڈ نیاموں کو دیکھتے ہوئے بہت تم گیدرنگ ہی لالکلے کے اندر رکھی گئی ہے اور جو گیدرنگ ہوگی وہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے ہی کی جائے گیا حالاکہ سیکیورٹی کو لے کر اس باری جو اپگریڈز ہیں وہ کیے گئے ہیں کنٹینر کی تصویر آپ نے دیکھی لیکن لالکلے کے ٹھیک سامنے والی جو سڑک ہے اس میں پانسو میٹر پہلے ہی سیمنٹیڈ بیریکیٹ یہاں پر لگائے گئے ہیں تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا پیراملٹری فورچز کو یہاں پر ڈپلائی کیا گیا ہے ڈلی پولس کے جو نورمل بیریکیٹ تو یہاں پر رہا ہی ساتھی سیمنٹیڈ بیریکیٹ بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں یہ لالکلے کے ٹھیک سامنے والی سڑک ہے اور تقریباً پانسو میٹر پہلے ہی بیریکیٹ کر کے اب اس کو چوبیس گھنٹے پہلے ہی بند کیا گیا ہے صرف اونی لوگوں کو اب یہاں سے اندر جانے دیا جارہا جن کے پاس گرہ منترالے دوارہ جاری پاسز ہے تمام جو نورمل ٹرافک ہے اس کو بھی پورے طریقے سے روک دیا گیا ہے اس کے بیچے سب سے بڑی وجہ یہی بتائی جارہی ہے کہ چھبیس جنوری کو جس طریقے سے ٹریکٹرز اس لالکلیو پورے پریسر میں گھوم رہے تھے اس طریقے کے انپوٹ بھی دلی پولیس اور سپیشل سیر اور خاص اور پر کوفی ایجنسیز کو ملے تھے اور لگتار آتنکی سنگٹن خانستانی کسانوں کو برگلانے کی بھی کوشش کر رہا ہے تو چھبیس جنوری جیسی تصویر پندرہ گرس کو نہ ہو جس کو دیکھتے ہو تمام تیاریاں کی گئی ہیں دلی پولیس یہاں پر لگایا گیا الگ الگ پوائنٹس پر کرین کو بھی یہاں پر ڈپلائی کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ٹریکٹر یا کوئی بھی گاڑی آ کر یہاں پر رک جاتی اور وہ ہٹتی رہی ہے تو کرین کی مدد سے بھی ان کو ہٹایا جائے گا کرتنٹر دیوست پر جو کچھ ہم نے دیکھا تھا اس کی وجہ سے سرکشہ کے انتظام کافی کڑے کیے گیا ہے کنٹینر کے ذریعے جو مین گیٹ ہے لال قلعے کا اس کو پوری طرح سے بلوک کر دیا گیا ہے اور سرکشہ کے کئی لیول کے انتظام کیے گیا ہے تو آپ یہ سرکشہ گیرہ کس طرح کا ہوگا وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پہلا گیرہ سینہ کے جوان پہلے تینات ہوں گے دوسری اس کے بعد پیراملٹری فورسز کی تیناتی ہوگی پھر اس کے بعد تیسری لیئر پر ڈلی پولیس ہوگی سیمنٹ کی بیریکیٹنگ بیریکیٹنگ بڑے بڑے کنٹینر اس کے ذریعے پورے علاقے کو گھیر دیا گیا اس بار پردان منطری نرین موڈی لگاتار آٹھویں بار لال قلعے پر جھنڈا پھیرائیں گے اور دیش کو سمبودیت کریں گے خاص بات یہ بھی ہے کہ ہر بار پیم موڈی کی پگڑی کسی نہ کسی راجے اور اس کی سانسکرٹک پہچان کو بھی دکھاتی ہے تو اس بار بھی ان کے بھاشن کے ساتھ ساتھ ان کی ڈریس پر بھی سب کی نظریں ہوں گی اور راجی صباح میں وپخش کے ہنگامے پر ہو سکتی ہے کڑی کاروائی اسے لے کر راجی صباح سچی والے کی ریپورٹ آ چکی ہے سوتروں کے مطابق راجی صباح کے سباپتی اور اپر راشتپتی بینکہ اینائیڈو نے سچی والے کی ریپورٹ پر سمند ادھکاریوں کے ساتھ باتچیت کر لی ہے یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ بودوار کو راجی صباح میں صدن کی مریادہ تو ہونے والے سانسدوں کی خلاف کاروائی ہوگی وینکہ اینائیڈو اس سے پہلے بھی سنکیت دے چکے ہیں بودوار کو جو راجی صباح میں ہوا وہ نہ صرف شرمناک ہے بلکہ ایسی گھٹناوں کو روکنے کے لیے آگ کاروائی ضروری ہے اس معاملے میں راجی صباح سچی والے کو نردیش دیے گئے تھے ہنگامے میں شامل سانسدوں کی پہچان کے لیے اور اسے لے کر سچی والے نے اب اپنی ریپورٹ دے دی ہے حالانکہ ویپکشی دل راجی صباح میں حالات بگونے کے لیے سرکار اور مارشلوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں لیکن راجی صباح کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں جن سانسدوں کی بھومی کا دکھ رہی ہے اس کے آدھار پر مانا جا رہا ہے کہ ان سانسدوں کی خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور ان میں کس کس نیتا کے نام ہے وہ اب آپ کو بتاتے ہیں پھولو دیوی نیتام یہ کانگریس کی سانسد ہیں چھایا ورما کانگریس کی پرتاب سنگھ باجوا ڈولا سینڈ ٹی ایم سی سے آتی ہیں ڈیریک او برائن ٹی ایم سی سے ہیں اور سنجے سنگھ عام آدمی پارٹی کے سانسد ہیں ان سب کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور لوگ سمجھ چناف سے پہلے موڈی سرکار کے خلاف وپکش کو ایک جھٹ کرنے کی کوشش اب سونیا گاندھی بھی کر رہی ہے جب تک سنسد کا مونسون سطر چلتا رہا راہل گاندھی ویرودیوں کے ساتھ ٹی پارٹی اور ڈینر کرتے رہے اب سونیا گاندھی 20 اگست کو ایک ورچول بیٹھک کی ادھیکشتہ کرنے جا رہی ہے اس میں موڈی ویرودی دلو کنیتہ اور کانگریس شاست راجیوں کے مکمنتریوں کو شامل ہونے کا نیوتہ دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ویدھان سبا اور 2024 میں ہونے والے لوگ سبت چناف کو دیکھتے ہوئے سونیا گاندھی نے وپکش کو لام بند کرنے کی کمان اب سیدھے سیدھے اپنے ہاتھوں میں لے بھی ہے شیف سینا اور آر جی ڈی اس بیٹھک کا سواگت کر رہی ہیں دونوں کا کہنا ہے کہ بہت دنوں کے بعد سرکار کے خلاف وپکش ایک جھٹ نظر آ رہا ہے اس لئے ایسی بیٹھکیں ہونی چاہیے یہ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سونیا جی جو دے رہی ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے دل سمارے نیتہ پردی پکش شامل ہوں گے لیکن مہتوپون یہ ہے لوگوں کا دباب ہے لوگ بہت پریشان چاہ مانگائی ہو بیروزگاری ہو کوویڈ میس مینجمنٹ ہو ہمارے کسان نوہ مہینہ ہو گیا دلی کے بارڈرز پہ بیٹھا گئے ہیں یہ ساری چیزیں مہتوپون ہیں اور انہی کو ویل کرنا ایک دوسرے سے جوڑ کر کے پورا بھی پکش جو ابھی بھی ڈھول مل رویے کے ساتھ ہیں انہیں بھی اتیاغ نہ ہوگا سب ساتھ آئے ایوپی چیر پرسند سونیا گانڈی جی نے ایک بیٹھک ضرور بلائی ہے ورچول بیٹھک ہے خاص کر کے جو ستھی پیدا ہوئی ہے دیش میں اس میں اپوزیشن کا رول کیا ہو سکتا ہے ہم آگے والے دنوں میں کیا کریں گے کوئی یوزنائی ہے کوئی اپنی بات رکھ سکتا ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ادان پردان ہو کا باتوں کا وچاروں کا راجون کے مکھے منتری ہوگے اس بیٹھک کو لے کر آرجری اور شیف سینہ کا روخ آپ نے دیکھ لیا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بیٹھک میں اور کون کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس بیٹھک میں پشی منگال کی مکہ منتری ممتہ بنر جی ان سی پی کی طرف سے شرط پوار شامل ہو سکتے ہیں خود ان کی بیٹی سپریہ سلے نے بھی اسے کنفرم کر دیا ہے شیف سینہ پرمک اور مہاراشتر کے سی ایم ادھف تھا کرے تمیلاڈو کے مکہ منتری اور ڈی ایم کے چیف ایم کے سٹالین کے ساتھ ساتھ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے کارکاریت دکش ہیمن سورین کو بھی نیوتا دیا گیا ہے اس بیٹھک میں تیجسی ویادوں بھی شامل ہو سکتے ہیں سنسط کے مونسون ستر کے دوران اس بار وپکشی دل ایک ساتھ کھڑے نظر آئے ایک جھٹہ کی وجہ سے اس بار سنسط ستر کی کاروائی نہیں چل پائی اسی ایکتہ کو بنائے رکھنے کیلئے سونے گاندھی نے یہ بیٹھک بلائی اب سوال ہے کہ وپکش کے نیتہ ایک جھٹ ہوں گے تو مددے کیا کیا ہوں گے بی جے پی اور کین سرکار کے خلاف کن مددوں پر وپکش ایک ساتھ آپ آئے گا تو فیلحال جن مددوں پر وپکش ایک ساتھ نظر آ رہا ہے وہ مددے کون کون سے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پیگسس جاسوسی کان یہ ایک ایسا مددہ جس پر سب ایک رائے ہیں تینوں کرشی قانون ناگرکتہ قانون ان پر ایک عام رائے وپکشی دلوں کی دکھائی دیتی ہے ہماری سوالاتہ ویجے لکشمی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے ویجے لکشمی ہم نے اس سے پہلے بھی مانسون سیشن میں دیکھا کہ راہل گاندھی ٹی پارٹی کر رہا ہے دیکھیں حسین جہاں تک کانگرکتہ پارٹی کی بات ہے تو سونیا گاندھی کی جب بھی میٹنگ ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا وپکش کے بڑے چہرے جو ہیں وہ میٹنگ میں آتے ہیں حالانکہ راہل گاندھی کی میٹنگ میں اتنا جماورہ یا ورش نیساؤں کا جماورہ ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں تو کیونکہ کانگرکتہ پہلے بھی اس طرح کی میٹنگ بلا چکی ہیں 20 اگست کو شام 4 بجے ورچولی یہ میٹنگ ہوگی نیوتا ایم سی پی کے پرموک شرط ویجے لکشمی کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی سوال یہ بھی ہے کہ جو ایک ٹکراف کی استطیتی ہے مامتہ بنر جی خود لیٹ کرنا چاہتی ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا شرط پوار نے بھی وپکشی دلوں کی میٹنگ گلائی تھی اب سارا وپکش ایک جو ٹھوکر کے ایک بینر تلے کتنی صحیح طریقے سے آگے بڑھ پائے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا اگلی خبر کے رکھ کرتے ہیں اسم ویدان صباح میں مویشی سنڈرکشن بل پاس تو ہو گیا لیکن اس پر ویباد بھی شروع ہو گیا ہے وپکشی کانگریس سمیت بدر الدین اجمل کی پارٹی نے اسے ایک سمدائی وشیش کو ٹارگٹ کرنے کے ارادے سے بنائے گیا قانون بتایا ہے اس بل کے پاس ہونے کے بعد اب مٹ اور مندر کے پانچ کلومیٹر کے دارے میں بیف کی خرید اور بکری پر پابندی ہوگی اتنا انہیں اس خانون کا اولنگن کرنے والے کو تین سال تک کی قید اور پانچ لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی ہوگا وپکشی دلوں نے ویدھیک پیش ہونے کے بعد ویدان صباح سے وکاوٹ کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود بل پاس ہو گیا سرکار کا ماننا ہے کہ اس بل کے پیش ہونے کے بعد راج میں گوہ تسکری پر روک لگے گی اور سماج میں آپسی صدباؤ بنا رہے گا سرکار کی طرف سے صدن میں کہا گیا تھا کہ قریب ایک ہزار کروڑ کا عوید مویشی تسکری کا کاروبار حسم میں چل با ہے نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن